اسلام علیکم پروگرام لائیو اٹھ پائیو میں خوش آمدید میں ہوں شیر دل خان پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ لیکن سب سے پہلے نظر دال لیتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر سب سے پہلے بات کریں گے بیت البقبس کو اسرائیل کا دار حکومت تسلیم کرنے کا جو فیصلہ امریکہ نے کیا اس کے حوالے سے ہم رد عمل دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا سے آ رہا ہے خاص طور پر عرب لیگ کا جو اجلاس ہوا اس میں کہا گیا کہ فیصلے سے خطرناک اور ناقابل قبول نتائج بنامت ہوں گے اور یہ فیصلہ کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جا سکتا اور ساتھ ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس جو سربراہی اجلاس ہے وہ تینا تاریخ کو استمبول میں ہو رہا ہے اس کی تیاریاں سوچ جاری ہیں بات کریں کہ معروف عدیب مسعود احمد برکاتی صاحب انتقال کر گئے ہیں ان کی تصمیم آج ہو رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ پینسف سال تک مہنامہ حمدت نونحال کے وہ مدیر رہے ہیں ان کی کانٹیبوشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج پاکستان سمیت دنیا بھرمی پہاڑوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اقوائی مہتردہ کے مطابق آلودگی جنگلات کی کٹائی اور موسمیاتی سب دینیاں بہت بڑی وجہ بن رہی ہیں کہ قدرتی حسن پہاڑوں کا تباہ ہوتا ہے بات کریں گے موسم کی صورتحال کی ملک بالائی علاقوں میں برفاری کا سلسلہ شروع ہوا اور مختلف شہروں میں بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے اور بھارت نے پاکستان کی وجہ سے ایشیا کرکٹ کپ کی میزبانی سے انکار کر دیا ہے اور اس حوالے سے بی سی سی آئی نے اپنے موقع سے ایشین کرکٹ کانسل کو آنگاہ کر دیا ہے ایک اہم معاملہ اس پر بات کریں گے یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں آپ نے جانلین کی تفصیل ہوگی تجزیہ ہوگا لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد پہلی دفعہ امیر کے قرآن نظر آئی ہے کہ یہ پیس بیٹ بن جائے دیکھیں آپ کو تیری بھی چاہیے آپ کو ایران بھی چاہیے آپ کو ایران بھی چاہیے آپ کو ایران بھی چاہیے کمان صبحی حکومتیں مبارک بات کی مستحق ہیں جنہوں نے اپنے اپنے صبحوں میں انٹرینشن کی ہیں جو کبھی پاکستان کی اسٹری میں نہیں ہوتی یہ تو ہمارے امیرز کو بتائے گا کہ ہمیں کتنے بلینڈ آف ڈالرز بلے ہیں ان ان سالوں میں جب پاکستان نے میکسیمم تمٹمنٹ کی ہے اپنے خوجیوں کی سورسز کی اپنی قوم کی انہیس سالوں میں ہم نے دیکھا کہ امریکی انداد بھی اوور آل جو انٹرینشن سپورٹ کی وہ گھٹ رہی ہیں ہمیں اپنے مل کو انٹرینشن کر رہا ہوں گے انٹرینشن آپ کی انٹرینشن جب سرانگ ہوگی آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں تو خود پر خود بیتر ہو جائیں ہمیں رسپیکٹ سیکھنا چاہیے ان انٹرینشن کا جس کو انڈیپیڈنلی انہوں نے آفیت کرنا ہے کانسٹویشن آپ پاکستان کے اطارے کیوں ہر انظرے عام کہتی ساریز نہیں یہ کمیشن کی رہا ہے آپ نے جو برے بنی تھی کیوں نہیں کر رہا ہے نہیں اب مجھے نہیں پتا کیوں نہیں آئی لیکن یہ کیا آنی چاہیے اور یہ بلکل آنی چاہیے بہت سے محسن کہتے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کو مس کلپولیٹ کیا ہے دوچھے تعلقات میں اتار کراؤ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ہمیشہ سے رہا ہے آپ کدا سے جب نیچے دیکھ رہا تھے ہیں آپ کی کیوں پر پیلنگ دے پاکستان پاکستان سب سے پہلے بات کریں گے سب سے بڑی خبر امریکہ نے اپنا جو سفارت خانہ ہے وہ منتقل کرنے کا اعلان کیا یروشلم سے طلعبیب سے یروشلم اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سخت رد عمر سامنے آرے اربلی کا اس حوالے سے اجلاس بھی ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کے خطرناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اور یہ کسی بھی صورت مقابل قبول نہیں ہے یہ جو فیصلہ امریکہ کی جانشہ کیا گیا ساتھ ساتھ اوائی سی کی بات کریں جس کا آغاز ہی پلسطین کے مسئلے سے ہوا تھا اور اب اکتفہ پھر تمام تر جو سربراہ مملکت ہیں اوائی سی کے امبرلہ کے نیچے جو آتے ہیں ان کا اجلاس ہونے جارہا ہے تینا تاریخ کو اسطنبول میں اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمیں تیلیفن لائن پر جوائن کیا ہے پاکستان تیلویجن کے نمائندہ شاہد اجمل ملک نے شاہد صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا یہ سب سے پہلے بتائیے گا کہ جو اوائی سی کا اجلاس ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایکٹیویٹیز شروع ہوئی ہیں اور وزراء خارجہ کا جو اجلاس ہے وہ کل ہوگا اور پھر تیرہ کو جو سربراہی اجلاس ہے وہ ہونے جارہا ہے کیا بات ہو سکتی ہے کیا آپشنز زیرے غور ہیں شاہد صاحب بہت شکریہ یہ بہت ایپورٹنٹ ایوینٹ ہے اور آپ نے صحیح کہا کہ وائی سی جو ہے اس کا آغازی آسے واسا ہم نینٹین سکتی سیبن کی اگر جتنی بھی اس وقت جو ہپننگ تھی ان کو پر اگر غور کریں تو یہ اگزیکٹلی اسی طرح کی ایک وار لائک سیچویشن ہے اس وقت وہ وار آنگرام تھی اور اب اس وقت جو ہے یہ نرس کی وار بھی ہے اور یہ دپلومیٹک وار بھی ہے جو ٹرمپ کا اعلان تھا جو امریکی انزامیہ کا اعلان تھا اس کے پورا بعد ٹرکی کے صدر جو ہیں رجب طریب وردوان انہوں نے ایک قول دی او آئی سی اجلاس کی کیونکہ وہ اس کے چیئر بھی ہے اور ٹرکی اس حوالے سے جو ہے ایز چیئر اس کا اجلاس جو ہے قول جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ٹرکیس پریزیڈن جو ہے وہ بہت انفرنشل کی ہے مطلب ورلڈ میں بھی اور ٹرکی کا ایک جو جیوگرپکل اہمیت ہے وہ یورپ کے اندر بھی اسی طرح ان کی رکت پر دوان کی باپ سنی بھی جاتی ہے اور وہ انفرنس بھی رکھتے ہیں تو اس سے اہم ترین اجلاس میں وزیراعظم شاہد خازان عباسی جو ہے وہ شرکت کرنے کے لئے جائیں گے استمبول میں ٹرہ دسمبر کو ہونا ہے اجلاس اور اس کے پہلے جو ہے فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوگی یہ فورن منسٹرز میٹنگ جو ہے یہ کانسل آف فورن منسٹرز کے فورم کے تحت ہوگی اور اس میں شرکت کریں گے تو ایکٹرا آرڈنری دی سیچوئیسن ہے اور ایکٹرا آرڈنری سمیٹ ہی جو ہے اس کا ایک حال ہو سکتی تھی جو کہ استمبول کے درہ میں دیکھنے کے ملے گی اس سے خاص بات شیردل یہ ہوگی کہ اس میں ایک سے وزیراعظم شاہد خازان عباسی پاکستان کی حکلت اور عوام کے جو سینٹیمنٹ ہیں ہمارے جو جذبات ہیں پاکستان کے حوالے سے ان پر بات کریں گے اور پاکستان جو ہے پاکستان کی حمایت کرنے والا دنیا کا بباہد ملک ہے جس میں ہر پاکستانی کے پاسپورت پر لکھا ہوا ہے اس طرح آپ اسرائیل کے علاوہ پاسی ہر جگہ پر قربل کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے ہم نے کو ریکگنائیز نہیں کیا ڈیپرومیٹک ہمارے جو ریلیشن کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی اہمیت اوائی سی سمیت کے اندر بہت زیادہ ہے بہت اہمیت کی حامل ہونے جاری بہت شکریہ شاید ارشمال ملک پاکستان ٹیلیویجن کے نمائندہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کل وزراء خارجہ کا جو جلاس ہونا ہے اس میں بھی بہت سے آپشنز زیر غوظ رہیں گی اور ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ تیرہ دسمبر کو سبراہی جلاس استمبول میں ہوگا وزیراعظم پاکستان شاہد خارکان عباسی اس اجلاس میں شریف ہوں گے دوہزار تیرہ میں جو اوائی سی کے سیکرٹری جنرل تھے ترکی سے ان کا تعلق احسان اگلو انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ اگر کوئی بھی ملک القدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرتا ہے تو اس کے خلاف یہ آپشنز زیر غوظ رہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیا جائیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب امریکہ نے یہ سیپ اٹھایا ہے امریکہ نے اس چیز کا اعلان کیا کہ ان کا جو سفارت خانہ موجود تھا تل عبیب میں اس کو منتقل کرنا چاہتے ہیں یا روشنم اور بغیر طور پر امریکی صدر ڈاللڈ کمپ نے اس کا اعلان بھی کیا ہے تو کیا مسلم مالک اس آکشن کو زیر غوار لاسکتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو منقطع کیا جائے اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس پر بات کریں گے رضا محمد خان صاحب ہمارے سے ٹیلی فون آئر پر موجود ہیں دیفائیتِ ذیکار ہیں اور سابق صدر ہیں نیشنل دیفنس یونیورسٹی کے جنل صاحب بہت شکریہ آپشن کی بات ہو رہی ہے کہ او آئی سی کے سامنے عرب لیگ کے سامنے کیا کیا آپشن سامنے ہو سکتی ہیں جو امریکہ نے یہ حالیہ سٹیپ اٹھایا ہے آپ کی نظر میں کیا آپ کا انیلسی جی بسم اللہ رحمہ 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 میرے فال میں جو وارڈ آپشن ہیں وہ تین ہو سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یونیٹسٹیٹس کے پر ایکنومک پرشور ڈالا جائے کیونکہ اسلامی موالک ہے انس کا ایک بہت بڑا ایکنومک کلاؤڈ ہے دوسرا آپشن یہ ہے کہ ڈیپلیماتک پرشور ڈالا جائے کیونکہ اسیمڈی کی میٹنگ میں انسیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں ان کا ایک بہت بڑا بینک ہے اور جو انفرمیشنل پریشور ہے وہ میں فال میں اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ تمام ریسورسز اپنے اکھٹا کر کے پوری دولیہ کو یہ بتا دیں کہ کس طرح یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ بلکل غیر میں سے پانا ہے نامناسب ہے اور یہ یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کے رنسلوشن کے اگیرسٹ ہے لیکن میں چاہتا یہ بتاتا چلوں کہ اگر کسی وقت بھی یو ایس امبرسی وہاں پہ شک ہوتی ہے تو میں شکل میں وہاں پہ جو ویسٹ جروزم ہے جہاں پہ پہلے چلوں کی کانسلیٹ موجود ہے وہ شاید وہاں کنشک کریں گے نیشنی اور ایسٹ جروزم میں جہاں پہ مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے اور باقی مطاہب کے تو وہاں شاید وہ بھی بلا کریں تو میں شکل میں اس کے لیے جتنا بھی پریشر دانا جائے وہ نظم ہے کہ ٹرمپ کو اس بات سے جو ہے آپ پریشر ڈالنے کی بات کر رہے ہیں یہ بڑی تنظیمیں ہیں او آئی سی کی بات کریں عرب لیگ کی بات کریں جو ممالک ہیں اس میں ترکی ایک اہام رول پلے کر سکتا ہے پاکستان ہے سعودی عرب بہت ایک اہام رول پلے کر سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ان تین ممالک کا جو پریشر ہے وہ اس چیز کی اس فیصلے کی تبدیلی کروا سکتا ہے یا کوئی رول پلے کر سکتا ہے اور یہی اس کا ایک مناسب حل ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارا اسلامی ملٹری آنائنز ہے اور تو اس کا کوئی ڈفرنٹ کوٹری ملٹری آنائنز ہے لیکن میرے فال میں یہ ایک موقع ہے کہ اس پاکستے پر بھی بھار ہونا چاہیے کہ یہ جو ملٹری آنائنز ہے اس پر اس طرح کے ملٹری آنائنز ہے کہ ان فیچر اگر اس طرح کی کوئی بھی اگریشن ہوتی ہے کسی بھی مسلم ممالک کے خلاف تو یہ جو اسلامی ملٹری آنائنز ہے اس کے منڈیٹ میں اس طرح کی جو ہے بات بھی ہونے چاہیے تو یہ چیزیں ہیں ملا کے میرے فال میں یہ ٹرمپ کو بیٹر کرنے کیلئے کافی ہونی چاہیے صحیح اچھا جنسہ اس کے علاوہ جو آپ آپشنز کا دکھرہ کر رہے تھے یہ مل کر بیٹھیں گے تمام طرح ممالک تو فیصلہ ہوگا کیا ہو سکتا ہے یہ کیا نہیں ہو سکتا لیکن وہاں پر جو فلسطین میں اس وقت اختیار جاری ہے اس کو تو ہمیشہ کی طرح غیر انسانی طریقے سے کچلنے کی کوشش کی جاری ہے اسرائیلی پہنچ کی جانے سے یہ معاملہ تو کئی سالوں سے جاری ہے فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ تو کئی سالوں سے جاری ہے اس کے حال کے لیے ابھی تک کچھ مصبت راہ نہیں ہمار ہوئی ہے دیکھیں اس میں یہ بلکل ہونی چاہیے اور ایم شور کہ OIC کا ایک بہت ایفیکٹیو کانٹیک گروپ ہے اس طرح کشمیر کی اوپر ہے وہ اس طرح جو ہے پلسٹین کی اوپر بھی ہے انفیکٹ جو OIC کے قیام ہے وہ پلسٹین کی پرابلم جیسے ہوا ہے لیکن ایک بات اور بھی ضروری ہے کہ پلسٹین کے اندر جو تین پلسٹین گروپنگز ہیں ان کو بھی ابھی آپس میں اپنی رائیولی وہ اتحاد نہیں دکھائیں گے تو بہت میں ان کی پر اس طرح کے ایک شرائط جو ہے یہ بطلب ہوتے رہیں گے اچھا ایک اور چیز جب ڈانلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ بہت پر امید تھے کہ پلسٹین کا اور اسرائیل کا مسئلہ وہ حل کرائیں گے بہت ان کو یہ امید تھی کہ مسئلہ حل ہوگا اور دوہزار اٹھارہ کے سال کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات ہوتی رہی کہ اس سال میں ہو سکتا ہے کہ کوئی سلوشن امریکہ کی جانب سے سامنے آئے تو اگر یہ فیصلہ ہونا ہے تو اس کے بعد تو پھر بہت پیچھے چلا گیا ہے امریکہ امن کے قیام کے حوالے سے اگر اس خطے میں اور خاص طور پر فلسٹین اور اسرائیل کے معاملے کی بات یہ فیصلہ جب تک اپنے واپس دیتے نہیں ہے تو یہ جو نگوشیٹنگ جو اس سال سے وہ بہتکل پیچھے چلی جائے گی اور یہ لیکن دہا پہ خرم صاحب نے الیکشن سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ کابو کریں گے اور اس وقت انہوں نے جو شوالکنز ہیں اور جو ایسی جنگل کرسنز ہیں جس میں یویس وائیس پرسنز بھی شامل ہے انہوں نے پیشن میں انہوں نے کیا ہے لیکن میرے خیال میں یہ ایس سیکیورٹی کے خلاف ہے یہ ایسی فائلہ ہے امریکہ خود اسولیت ہو گیا ہے اور سمیسٹک پریشور وگیم کیوں پر آرہے کہ اس فائلے کو تکیر کیا جائے میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو صحیح فائلہ یہ ہوگا کہ اس کو آپشنز کی بات ہو رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ 13 دسمبر کو جو سربراہ اجلاس ہونا ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے 2013 میں احسان اوگلو صاحب جو تنظیم کے سیکرنی جنرل تھے انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ جو بھی ملک کیے فیصلہ کرتا ہے اس کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں تو یہ کچھ معاملہ ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگا رکھیں گے فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ معروف عدید مسعود احمد برکاتی صاحب انتقال کر گئے ہیں اور ان کی شہرت کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ بچوں کا جو رسالہ بڑا مقبول اور بچوں کا محبوب رسالہ حمدرد نونحال اس کے وہ مدید رہے ہیں 65 سال تک اس کے مدید رہے ہیں اور جو حمدرد کے بانی ہیں پروفیسر دکٹر حکیم محمد صحیح صاحب ان کے ساتھ بہت زیادہ ان کا تعلق رہا ہے اور خاص طور پر جو بچوں کے عدد کے حوالے سے بچوں کے عدد میں جو تراجم ہوئے اس کے حوالے سے بڑا ایک اہم رول مسعود ہے مجھ برکاتی صاحب کرایا وہ انتقال کر گئے ہیں ان کی مفرد دعا آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج پہاڑوں کا عالم دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خطرات لہا گئے پہاڑوں کو ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے جو آلودگی ہے موسمیات تبدیلیا ہیں وہ کس طرح اس پر اثر انداز ہو رہی ہیں اور اقوائم متعدہ کی ریپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ تمام معاملات ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں پہاڑ وہ اس میں آلودگی ہے جنگلات کا پڑی تعداد میں کٹاؤ ہے اور موسمیات تبدیلیا بھی ہیں جسے قدبت حسن بھی تباہ ہو رہے ہیں پاکستان کریں تو دنیا کی نوی جو چوٹی ہے سب سے مشکل ترین سر کرنے کے حوالے سے نانگا پربت ہے اور بھی پاکستان میں موجود ہے گشہ برم ٹو ہے اس کے لاب اور بہت سی بڑی پیکس ہیں جن کو بہت سے مانٹین آکر سمیٹ بھی اس کا اچیو کر چکے ہیں پر بات کریں گے قرار حیدری صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں یہ ترجمان ہیں آج کے دن کے حوالے سے قرار صاحب بہت شکریہ آپ نے جوائیں کیا دی آپ کا آج پہاڑوں کا عالمی دن ہے اور اس سال کی کیا تھیم کیا آئے سال سال اصل میں یہ نیشن جنر سمجھ میں 11 دسمبر کو مونٹین دے کے حوالے پوری دنیا میں بنائے جاتا ہے اور اس سال کی جو تھیم ہے ہنگر ہے اور مائیگریشن اور آپ کو معلوم ہے کہ پانی پانی پر دیفرین کرتے جس میں فوڈ بھی ہے اور پیدا ہوتی ہے پانی کی وجہ تو آپ جیسے آپ نے کہا پاکستان خوش نصیب ملکوں میں شامی ہے جس میں ہندو کوش حمالی اور طرح یہاں پر واقع ہیں بلکل لیکن ہمارے ملک کو خوش قسمتی سے جنیے کے بلندترین 5 14 میں سے 5 8 سال میٹر ہائی مونٹین جو ہیں وہ پاکستان میں بلکل رہا ہے آپ نے موقع دیا تو میں تمام لوگوں سے دوستوں سے یہ اپیر کرتا ہیں یا آفات آتی ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر ہم لوگ پاکستان میں البائن کلب اور پاکستان اپنی بری کوشش کرتا ہے کہ موقع پر ہائی بھی کی جائے لوگوں میں بلکل ٹھیک پہالو کی بات کرے تو بہت زیادہ سیاحت سے جوڑی ہوئی ہے پاکستان میں بہت سے بڑے بڑے مونٹینیرز آئے ہیں اور پاکستان کے اپنے بہت سے مونٹینیرز ایسے ہیں جو ان چوٹیوں کو سر کر چکے ہیں تو سیاحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے پہاڑوں کا تو کسی نہ دیکھ بہت سارے مونٹینیرز آرہے ہیں اور ہمارے ہاتھ پر ینگ جو جنریشن میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مونٹینیرز ان پاروں پر کرنے جا رہی گئے یہ بہت اچھا خوش آئند ہے اس ملک کے لئے بھی اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل ہیں وہ اس بارے میں ان کی بہت آویرنیس ہے وہ کوشش کرتے ہیں تو اگر یہی میسیج کنوے کیا جائے بتایا جائے لوگوں کو اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پہاڑوں کو محفوظ کیا جائے اس کیلئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی جائیں تو ان کو کسی پلیکار کے ذریعے اور فورنرز آتے ہیں پاکستان میں مانٹینیز ہیں دیگر سیاہ آتے ہیں ایک چیز مینشن کرتے ہیں سکیلز بھی جب آئے پاکستان تو یہ کہتے رہے کہ یہ وہ رینجز ہیں یہ وہ پہاڑ ہیں جن کو ایکسپلور ابھی تک پوری دنیا نے نہیں کیا ہم کس طرح یہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سکین فسیلیٹیز کی ہیں مانٹینیرنگ کی ہے اور ایسی رینجز ہیں جو ابھی تک لوگوں کی نظر نہیں اس طرف سب سے بڑا سب سے بڑا جو نین جو فیکٹر ہے وہ سکیورٹی کا ہے جو آپ پتہ کہ میڈیا ایک خاص پر باہر کا میڈیا جو ہے اگر انڈریف ہے کسی وہ مقصود ایریا میں ہمارا جو جنگل بلکستان وہ بڑا پورا امن ایریا ہے اس میں پاک فوج کا حکومتی سطح پر بھی پاک فوج کا بڑا ساتھ ہے اور انشاءاللہ اسی ہے کہ امن جب مسئل جا رہا ہے امن ہے تو لوگ آرہی ہیں جو ایکسپلور نہیں ہوئے ہیں انشاءاللہ جب یہ لوگ آنا شروع ہوں تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے کئی ایسے پاہر ہیں جو ابھی تک سمیٹ نہیں ہوئے سار نہیں اور بڑی دنیا ہے وہ جانا چاہتی ہے وہ سمیٹ کرنا چاہتی خاص ہوئے پیرو نہیں مرکتے آپ تو اس کو مانیٹر کرتے ہیں آخری سوال میرا یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں جس تیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے پوری دنیا کا کس حد تک ہمارے گلاشیر اور کس حد جو جنگیں ہیں پانی پیوپر ہم لکی لی اس بیلٹ میں شامل ہیں کہ اللہ تعالی نے کجھتی دور پر نمبر تری آؤٹ آف پولر گلیش دیئے ہیں ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہم درہ بجائے کٹنے کے جب لوگ جائیں تو بان فائر وغیر اس طرح وائد کریں گل نہ پیلائیں میں نے کئی مرتبہ دیکھ ہے کہ لوگ بڑے بڑے ٹولے ٹولیوں کے شکل میں اور انہوں نے رات لکھلی جلا کر اور کوشش کریں کہ ایسا ہے مطلب کہ نہ جلائیں لکھلی نہ کھا کریں پورے اس انوارمنٹ کو ساپ رکھیں اور بلا وجہ وہاں پر آگ بس جلائیں جس سے وہاں جنگلی ہے خطرات لہاک ہیں وہاں پر پلاک ساتھ جنگلی بلکت بلکت شکریہ خرار ہیدری صاحب پاکستان اور بات کر رہے تھے پہاڑوں کے عالم دن کے حوالے سے تو ہم سب کا اس میں رول ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم ریسپونسی بلکت دکھائیں اس میں اور اپنے اس چہرے کو پورے دنیا کے سامنے لکھ جائیں کہ یہاں پر ایسی رینجز موجود ہیں ایسے پہاڑ موجود ہیں جو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا جا سکتے جس سات ہزار میٹر بلند چوٹیاں ہیں وہ ان کی تعلق بہت زیادہ ہے اور پورے دنیا میں بہت کم ایسی چوٹیاں پائی جاتی ہیں اور کیٹو کی بات کریں شب برم کی بات کریں ناغ پربت کی بات کریں تو یہ بہت زیادہ ٹورس کو ماؤنٹین کو اٹریک کرتی ہیں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے موسم کے حوالے سے کچھ اور آپ بتائیں گے ملکہ جو بالائی علاقے ہیں وہاں پر برثباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور دیگر جو شہر ہیں پاکستان میں جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بارش کا سلسلہ شروع ہوا ہے اسلام آباد راولپنڈی لاہور کسور بھکر سیال کوٹ یہ وہ چکی ہے اور بہت سے علاقے ہیں جہاں پر بوندہ بادی ہوئی ہے اور بہت سے علاقے ہیں جہاں پر گرد چمہ کے ساتھ بارش ہوئی ہے اور موسمیات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے بارہ گھنٹوں میں مزید بارش متوقع بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد کے جو بالائی لاکھ ہیں اسلام بہت یہ آج رات کنٹینیو کرے کبھی اس کی شگر زیادہ ہوگی کبھی کم ہوگی شمالی لاکھ کشمیر میں تو کل بھی موسم صاف نہیں ہوگا لیکن یہ دن خط ہوگا دو دن کے بعد مزید رین فان ہوگی پنجاب خیدر فکتر خواہ ان تمام علاقوں میں اور تیمپریچر جو ریکارد کیے جا رہے ہیں وہ کس طرح ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی دراک ہوا ہے تیمپریچر دیکھیں بلکل تیمپریٹر میں تین سے پانچ ڈگری سینٹی گریت آستان کمی ہوئی ہے پاکستان کے تمام علاقوں میں سائلی پر کراچی کے پہلی سنو فال ہو چکے سٹارٹ ہو چکی ہے آج رات خل دن چاہت مرزی سنو فال ایکسپیکٹی ہے مری کے لیان میں سب کراچی کے حوالے سے بتائی ہے کراچی میں بارش ایکسپیکٹی ہے اسی طرح جس طرح میرانی لاکھوں میں بالائی لاکھوں میں ہو رہی ہی دیکھیں کراچی میں لیکن کراچی میں چھنڈی ہوئیں داخل ہوگی بہت اچھ خاصی تھن ہوگی کراچی میں سنٹ کی فائل پٹی میں لیکن چند دن کے بعد جب سپیل آئے گا تو کراچی تک بھی پھیلے گا چار روز کے بعد کراچی میں بارش کا چانس بہت شکریہ رکر محمد حنیف موجود ہیں ہمارے موسمیات اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ ابھی سلسلہ رہے گا اسلام آب بارش سلسلہ رہے گا اس کے بعد پھر بارش کا سلسلہ شروع ہوگا اور بارش پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر اس وقت برف بارش شروع ہو چکا ہے آگے بڑھیں اور آخر میں ہم کچھ بات کریں گے سپورٹ میں تازہ ترین خبر یہ ہے کہ بی سی سی آئی نے ایشن پرکٹ کانسل سے معذرد کر لی ہے کہ وہ ایشیا کپ دو آزار اکتھارہ جو ستمبر میں ہونا تھا وہ ہوسٹ نہیں کر سکتے وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس میں پاکستان کو ہوسٹ نہیں کر سکتے ہمیں ابھی تک گرین سگنل حکومت کی جانب سے نہیں ملا ہے اور جو بی سی پاکستان قانونی چارہ جو ہی کرنا چاہتا ہے بھارت کے خلاف بھارت نے کمٹمنٹ دی تھی لیکن اس کے باوجود بھی بائلیٹر سیریز نہیں ہو رہی اس پر بات کریں گے مرزا اقبال بیگ صاحب سینئر سپورٹ جنرلل سینئر ایکسپس نیوز ان کا تعلق ہم ایسا ٹیل سپورٹ سوٹی جائے تو کیا وجہ بتا ہی جارہی ہے مطاب چودری کے جانے پاکستان کی existence ہے اور پاکستان کو ہوسٹ نہیں کرنا چاہتے کیا حکومت کا کوئی مسئلہ ہے حکومت سے گرین سیگنل نہیں ملا شیر دل پانکستان کی وجہ سے بھارت نے ملپانی سے انکار کیا ہے بھارت نے تمام نوشتے دیوار پڑھتے ہو اس بات کا فیصلہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کھے لوگ کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے آپ یاد کریں کہ 2008 میں ایشیا کپ گوا تھا پاکستان میں بھارت کی سیاست کر رہے حکومت پر ڈال کر اور اس طرح کے اقضامات کر کے ایک تاثر دے رہا ہے کہ پاکستان سے نہیں چیلنا چاہتے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے نیوٹرل وینیو پر اپنی تمام ہوم سیریز کھلی ہے تو وہاں پر بھارت کو سیکیورٹی کنسرنز ہے اب ہم دبائی بھی جا کر نہیں چیلیں گی یہ ایک طرح کی حد درمی اور زد ہے جو بھارت نہیں چھیلنا چاہتا پاکستان سے میری تو یہی ناقص رائے ہے اگر یہ جو قانونی چارہ جوئی کی بات پاکستان کی جانب سے کی جارہی ہے کیا اس کے پرسپیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں کیا کمپنسٹیشن ہوگی کیونکہ پاکستان کا بہت نقصان ہوا ہے شہد اس کے امکانات کم نظر آتے کیونکہ وہ MOU میں نے دیکھا ہے کہ ایک سادھا طاقت کے ٹکڑے پر MOU کیا ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان اور لیکن میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل میری نا کی سائے میں اور بلا وجہ کے لئے پیسے کا ضیا ہوگا کہ بھارت ہم بھی بھارت سے نہیں کیلے ہم نے جس ایشیا کب پاکستان ہوسٹ کر تک دو ہزار اچھار میں کیا اسی صورت حال ہے آپ کی نظر میں آپ کا تجزیہ کہتا ہے اس بات کے امکانات شیردل بہت کم نظر آتے کیونکہ ابھی پاکستان میں مکمل طور سے انٹرنیکشنل کرکٹ بہال نہیں ہوئی اور اگر پاکستان میں ایشیا کب کا موجود صورت حال میں جب تک مکمل طور سے بین اقوامی کرکٹ بہال نہیں ہو جاتی بہت مشکل نظر آتا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر بھارت انکار کرتا ہے ایشیا کب ہونے سے ہوسٹ کرنے سے تو اس سال سکپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہوسٹ کرنے کی بلکل شیئر دل آپ نے بڑا ویلیڈ پوائنٹ ریز کیا ایشیا کرکٹ کاؤنسل اس کو آگے کی طرف ایکس سین کر سکتی اگر بھارت انکار کرتا ہے بھارت بھارت بنگلہ دیش اور سری لنکا بچتے ہیں جہاں پاکستان جا کر چھیل سکتا ہے آیا بنگلہ دیش اور سری لنکا میزوانی کی ذمہ داری اٹھانے کا اندیا دیتے ہیں لیکن اس صورت میں آپ کی بلکل ایسا ہو سکتا ہے کہ سورنمنٹ کو اور مزید آگے کی طرف موقفر کر لیا جائے صحیح بہت شکریہ مجزا اکبال بکت ہمارے صاحب موجود تھے سینے سپورٹ جنرلسٹ اور بات کر رہے تھے جو بھارت نے انکار کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ یہ اس ستمبر میں ہونا ہے اس کو ہوسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان نے پاکستان کے ساتھ ہمارے کنسرنز موجود ہیں اور ابھی تک حکومتی سطح پر گرین سگنل کی بات ہو رہی تھی وہ ہمیں نہیں ملا اس کے پاکستان کو ہوسٹ نہیں کر سکتے اور یہی بجائے کہ ایشیا کپ کے حوالے سے آپشن بچتے ہیں وہ پھر بنگلہ دیش ہے یا پھر سرلنکا ہے تو دیکھنا یہ کہ کیا ان دونوں ملکوں کی جانب سے کوئی انپٹ دی جاتی ہے موسیقی